حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کبھی امیجن کیا آپ نے پرندوں کو روزی کیسے ملتی یہ حدیث میں ایسی پرند اچھا ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں فرمایا جاتا نبی پاک فرما دیتے جانوروں کے بارے میں فرما دیتے پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا سبحان اللہ آپ کو دنیا میں پتا ہے پرندے کتنے ہیں ایک کلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے نا وہ انسانوں کا ملٹیپلائے بے ٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم آٹھ عرب ہیں تو وہ اسی عرب ہیں ساری جانور چوپائے اور جترے بھی جانور ہیں انسیکس بھی اس پر ملا لیں لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹیپلائے بے ٹین ہوتے ہیں it means اس دنیا میں approximately 800 عرب پرندے ہیں ٹھیک ہے 800 عرب پرندے روز کہاں سے کھاتے ہیں پہنچاتا ہے کسی گھونسلے میں کوئی آپ نے کبرٹ دیکھی کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی سٹاک دیکھا کہ جناب یہ کل کا چارہ ہے یہ رات کا چارہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے چارہ ہے nothing else ہر پرندہ 800 عرب پرندے approximately روز صبح و فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے سب کو کون کھلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے ایمان لاؤنا توقع کرو جب پرندوں کو 800 عرب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے ارے میں اور آپ اشرف المخلوقاتے میں ٹنشن ہی نہیں ختم ہو ریکال کرو تھی نو سال بعد کیا ہوگا بچی کی شادی کیسے ہوگی میرے کاروبار کا کیا ہوگا ارے مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ڈالر اوپر ڈالر نیچے اسی ٹنشن میں مر گئے ہیں جو رب چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے وہ اس نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے سیکھو ناظرت ابراہیم سے کاش یہ توقع نصیب ہو جائے تھوڑی ایج اور بڑھتی ہے آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں کسی اس کی بھلاکت ہو گئی سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی تو پھر جانوروں نے کھایا اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا ایمان تو تھا مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو تین الگ الگ مخلوقہ کھا گئی اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے سبحان اللہ آپ نے اللہ سے کہا کہتے ہیں اے اللہ اے حضرت ابراہیم نے ارس کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مرتے کیسے زندہ کرے گا ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا تجھے یقین نہیں قال بھلا میں یہ یقین ہے مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آجائے میں عین الیکین چاہتا ہوں میں اس کو بزید دیکھنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا چار پرندے لے فسرہن الیک ثمج علا کل جبل فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے اپنے ساتھ معنوس کر لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے فرمایا پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے اب ہوا کیا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ چار پرندے لیں اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے مور لیا کبوتر لیا آپ نے مرغ لیا اور اگد لیا ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انصیت پالے تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی چار ہے کوئی اور مکس نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے چاروں کو زبا کیا چاروں کا کیمہ بنایا اور چاروں کا کیمہ مکس کر دیا چاروں کا الگ الگ نہیں چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں چار پہاڑ پر رکھ دیئے الگ الگ پہاڑوں پر اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھی وہ اپنے پاس رکھیں اس کا کیمہ نہیں بنایا یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے چاروں کا مکس کیمہ ہو چکا ہے اور چار الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیئے قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو اب یہ بھی ادھر آپ میں آگے آکے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کہ اس جس سے کیا سیکھنے کو بل رہا ہے قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو تو آپ نے کہا یا ایوہ الدیک اے مرخ یا ایتوہ الحمامہ اے کموتر یا ایوہ النصر اے گد یا ایوہ التعوس اے مور آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا کیمہ آسمان پر اڑنا شروع ہوا فکشن گرافکس آج کل اینیمیشن کا دور ہے کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں سنو پانچ ہزار سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے ان چاروں کا کیمہ اڑتا ہے اور اب جس کا مرخ کا ہے وہ مرخ کی طرف مور کا ہے تو مور کی طرف کبوتر کا کب چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں سر نہیں ہے سر تو آپ کے پاس ہے نا وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا سب سر بھی ان کا لگ گیا آ کر دانہ چگنے لگ گئے حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اتبنان اور قرار آیا میرا رب یہ ہے کیسے کہتے ہیں کسی کو شیر خوا جائے کسی کو مچھلی خوا جائے کسی کی سمندر میں موت آ جائے ماد اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں کوئی آگ میں راک ہو جائے میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم ان کے تمام باڈی کو پھر کیریئٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گی حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا پہلی بات میرے رب کی قدرت کیسی ہے دوسری بات علماء کہتے ہیں صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ چار پرندے کیوں لئے گئے کبوتر مور گد اور چوتھا مرغ فرمایا ان چاروں کی انہیں ایک ایک بری خسلت ہے مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے بڑا تکبر ہے بہت اونچا اڑتا ہے فرمایا گد جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے گد کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے تو فرمایا یہ چار بری عادتیں ہیں اس کو زباہ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان اپنے اونچے مرتبوں اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو اپنی خوبصورتی پر گھمن کرنا چھوڑ دو حوص اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچالو لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو اگر ان عادتوں کو زباہ کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا ان کو زندہ کیا نا ان عادتوں کو ختم کرو رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا اور رما نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی کنفیوزن پھیلانے والے بہت کنفیوزن پھیلاتے ہیں میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کرنا ہوں اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو وہ تو دنیا میں نہیں تھے پرندے مر چکے تھے کیمہ بن چکا ہے کیمہ بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا یا ایہ الدیک یا ایتوہ الحمامہ آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں آپ گد کو پکار رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے پکارو اور نبی پکار رہے ہیں آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے کسی کو یا غوث پاک سے پرابلم یا پرندوں کو پکار رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جایا ہے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدا نہ خاصتہ پرابلم نہیں